اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو میں ہوں حمد براوس ہیں میں ایزا کیش کام کر رہا ہوں تقریباً نش غیر ماہ سے مزان بینک میں تو میں اپنا اٹھا شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اپنے raus diferenta کیسے گزارros Nguy HIV اور اپنے آپ کو اکسپریس کو کیسے گینز کیا ہے میں اپنا ایکسپریس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ بھی کسپریس یہ پر آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی میرا اٹھا شیخ سکتے ہیں کہ buy buying buy loss سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں پوری لگن کے ساتھ یہ نو اپنا ٹیم ویسٹ کریں جناب مدان میں گمیائیں ایزا کیشل جوائن کریں اور پھر جناب ایک دو ماہ گزارے کہیں یار اتنا برڈن ہم سے کام نہیں ہو رہا ہمیں اس ٹیس میڈری ہے ہم سے کام نہیں ہو سکے گا ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہا جھوٹے ہم زیادہ ہے یا سیٹنگ ہے جو سارا دن بیٹھنا ہوتا ہے پھر بعد میں آپ یہ نہ سوچیں کیونکہ آپ میرے ایکسپیئنس سے گین کر سکتے ہیں آپ یہ ویڈیو ایڈ تک لازمی دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا اب ایک کیسٹر میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا سٹرگل کرنی پڑے گی سو سے پہلے جناب میں جب کیسٹر میں آیا ہوں میری ساری بنی ہے جسے کرتے ہیں وہ ٹی 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 فور ہمارا ہوتا ہے اس میں سسٹم پہ آئی ڈی بنی ہے ٹھیک ہے آئی ڈی بننے کے بعد ہمارا پاسور بنتا ہے پھر ہمارا سسٹم میں لوگن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے سارا دن کام کرنا ہوتا ہے صبح میں ساری آٹھ برانچ جاتا ہوں اور جناب مجھے گھر آتے ہوئے جناب آٹھ بات جاتے ہیں کیونکہ ہم نے سارا برانچ کروز کر کے آنی ہوتی ہے میرا گھر برانچ کے واقعی ڈسٹنس پر آیا ہے تو مجھے زیادہ زمینداری ہوتی ہیں وہ سارا کہتے ہیں بھئی آپ نے برانچ کروز کر کے جانی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سسٹم ہوتا ہے سارا آپ نے جناب سارا دن ورکن کرنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کیش کا کام ہے جناب بڑی زمیندار اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے آپ کو تاکہ کسی قسم گلتی نہ ہوگر گلتی ہو تو آپ کی زمینداری ہے آپ نے گلتی کی ہے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ کسی کے اوپر آپ اپنی گلتی کو نہ ہنڈ ڈال سکیں آپ نے گلتی کی ہے تو آپ نے اس کو خود خد ہی کرنا ہے چاہیے اب آپ کوئی جمع کروانا ہے کسی نے اپنے اکاونٹ میں جمع پیسے کروانا ہے یا آن لین لگوانا ہے اگر اکاونٹ ہو تو اسی برانچ میں پیسے جمع کروانا ہے اسے کہتے ہیں لوکل کروانا ہے وہ ٹرانجشن اگر وہ کسی دوسری برانچ میں کیا جمع کروانا ہے آپ سے کہتے ہیں آن لین وہ ڈیپوزٹ کروا رہے ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ سارے سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر نہ ہیٹی ٹی ٹی فور جو ہتا ہے ہمارا سسٹم سورٹ ویر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لوکل ڈیپوزٹ اور ایک کا لوکل ویڈرہ اگر آپ سیم برانچ میں آپ کا آکونٹ ہے تو آپ اسی برانچ میں جمع کروانے کیس اور یا اسی برانچ کا آپ کے پاس چیک ہے آپ کیسے نکلوانا چاہتے ہیں ایک ہوتا ہے local deposit ایک ہوتا ہے local withdraw ٹھیک ہے اس طرح پھر آپ کسی دوسری branch کا آپ کے پاس چیک ہے تو آپ نے withdraw کرانے ٹھیک ہے ifamos withdraw کرانے تو پھر دی ڈلیل withdraw کے option پر جا کے آپ نے وہ check scan کرنا ہوج ہو其实 کے اوپر وہ sign سامنے آجاتے ہیں جس کا وہ check ہو پھر آپ نے chیک کے اوپر جو sign کی وہ سسٹم سین سے وہ match کرنا ہے اگر وہ sign match ہے تو آپ نے پھر check past کرنا ہے یہ لیکھیں خاخ پھر ایک ہو کسی اور دوسری برانچ کا چیک ہو اور وہ فیک چیک ہو کسی اور نے ٹیمپر کر کے وہ چیک بنایا ہو اور جناب سائن بھی فیک ہو کسی دوسرے نے سائن کی ہیں وہ ایکچر بندے کے سائن نہ ہوں ٹھیک ہے اگر وہ پانچ لاکھ سے زیادہ کا چیک ہے تو پھر اس کی سی بی سی ہوتی ہے سی بی سی ہوتی ہے کال بیک کنفرمیشن مطلب وہ جس کا چیک ہو اس کو کال کرتے ہیں بھائی آپ کسٹور آپ کا چیک لے کے ہے اس بندے کا یہ نام ہے آیا کہ ہم اوکے کر دیں وہ کہتا ہے جس کا چیک ہو اونر کا چیک جس کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اوکے کر دو پھر ہم کوئی کر دیتے ٹھیک اس کو کہتا ہے کال بیک کنفرمیشن اگر پانچ لاکھ سے اوپر کا چیک اکلوا رہے ہیں آپ تو کیس لے رہے ہیں وٹرا کروا رہے ہیں تو پھر چاہے وہ لوکل کا ہو چاہے آن لائن کا ہو آپ نے سی بی سی کرنی ہے لازمی ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر سائن بھی کرتے ہیں جو سی بی سی کر رہا ہوتا کہ بعد میں کوئی پوچھے تو وہ کہتے ہیں بھائی میں نے سی بی سی کیا ایک چیک اوکے تھا ٹھیک ہے اس سے آپ کو بتا رہا تھا پھر لوکل ڈیپوزٹ ہوتا ہے لوکل وٹرا ہوتا ہے پھر اگر آن لائن کو چیز ہو آن لائن کو چیک ہو کسی دوسری برانچ کا ہو پھر وہ آن لائن وٹرا ہوتا ہے اگر پھر آپ نے کسی دوسری برانچ میں جناب ڈیپوزٹ کرانا ہے فارس پر آپ کا برانچ اس برانچ میں کب سے کھڑا ہوں۔級ی بھائی یہ ہی بانے ہوتے ہیں کہ بھائی جلدی کارو جلدی یا Wirke کسٹومر کو فریحبر اسکی پر ایتنا ایتنا زیادہ کےفتر کش ہوتا ہے ویسے ہم صول رہے ہیں ہم ایتنا کیس ہوتا ہے اس میں بیس وہ مکس ہوتا بیس والے نوٹ دس والے نوٹ پچاس والے نوٹ سو وال نوٹ آزار والے پانس ہلفالے نوٹ مکس ہوتے ہیں پھر آپ نے خود ان کو 좋을یتہ کرنا ہوتے ہیں ان کی فیشہ بنانی ہے پھر ان کے کس چکر کرنے ہے اب کو پتا جا وہ کیش کے پاکٹ مکس ہوں پھر آپ نے سا رہو آزار والے مکس ہوں veg staircase،دومش علیتہ علیتہ پہلے پھر ان کو مشین میں لگا کے ان کے پیکٹ بنانے صبح سو پیکٹ بنانے ہے جب سو نوٹ ہو جائے تو ایک پیکٹ ہوتا ہے پھر اس طرح جب دس پیکٹ ہو جائیں نا تو اس کے ایک بندل بنتے ہیں پھر آپ نے وہ ایک بندل بنانا ہے ایک بندل میں ایک آزار نوٹ ہوتی ہے سیم ڈینو میچنے ٹھیک ہے فرزیمپل اگر پانچ آزار ونیسا نوٹ تھی آپ نے پہلے ان کا جناب سو نوٹ کا ایک پیکٹ بنایا وہ پانچ لاکھ ہو گیا پھر اس طرح کہ ہزار مالا جو پیکٹ ہوتا ہے جze م PEK Sure بندل سے 100 نوتیں ہیں وہ ایک لاکھ ہوتا ہے جب اس کا بندل مان ہوا مالا پھر وہ i1 ملن مان جائے گا اس ام اپنے بنل بنانا ہے سب سے پر اپنے پیکٹ کو بنانا ہے اور کھے اوپر پھر ایک اوپر پھر ت kobن thứ بھی آن نیوٹ ہے آنن نیوٹ نیوٹ ایک اٹھی اپکے نوٹ ہے سودہ لگانے پھر یہ صورتے ہیں اس اجو चلات پھر趕 اٹھا ہوا ہے اور سودđ جو کو ٹیپ لگے ہو ٹھوکا اس طرح پھر آپ نے سوٹڈ کیچ علیہ دا رکھنا ہے وہ آن سوٹڈ کیچ علیہ دا رکھنا ہے آپ کے پاس دراز بنے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اوپر بروکر کیچ رکھنا ہے پارزمپل کے اوپر آپ کے ایک بیس ایک سو بیس نوٹ لے کر آیا آپ کے پاس ہزار کے اپنے جو سو والا پیکٹ بنیا ہے لی فیٹو والا وہ اپنے سوٹڈ کیچ میں رکھنا ہے اور جو اوپر جو بیس نوٹ ہیں وہ اپنے بروکر میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح اپنے دراز میں بھی الاد الاد رکھنا ہے پچاس کے نوٹ الاد رکھنے ہیں سو کے الاد رکھنے ہیں پانسو کے الاد رکھنے ہیں ہزار کے الاد رکھنے ہیں پانچزار کے الاد رکھنے ہیں اس طرح اپنے دراز میں بھی الاد الاد ہے آپ نے پروکن کا بھی الاد الاد رکھنا ہے پھر سوٹڈ کا بھی الاد رکھنا ہے آنسوٹ کے الاد رکھنا ہے آپ نے سارا دن کیش رہے ہیں آپ نے کیش مینج کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے کیش کو سبال لیں تاکہ بعد میں آپ کو اسی قسم کی پریشانی نہ ہو ہر پیکٹ میں سالٹ ہو رہے ہوں اس میں کم بھی نہ ہو زیادہ ہوں اگر کم زیادہ ہو تو اس کے ذمہ دارات ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیش کو سبال لیں پھر جب آپ کے پاس کسٹمر لے کے آتا ہے پھر یہ میرے پاس کیش ہے اس کو میں اپنے کونٹ میں جمع کروانا ہے لوکل میرا کونٹ اس برانج میں کونٹ ہے جمع کروانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیپوز سلپ اوپر چیک کرنا ہے بیڈیئر ٹھیک ہے اوکی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹائٹل ٹھیک ہے کٹنگ تو نہیں ہو ہے مستیزی با زیروں اوان جیسا سِٹٰٹ ہوتا ہے اور اس کے فیلو کانقی آیا پھر اپنے کان نمبر چیک کرنا اس میں کٹنگ نہیں ہے پھر اپنے ایمونٹ ان ڈیجر چیک کرناııوہael انہیں ایک لکھی ہے اور ایک لعکڑہ اوان جب کو اگر کرائی ہے تو ایمونٹ تھیک لکھی ہوئے آئی اوان اور پھر آگے پانچ دفعہ مریویں ایک لاکھ رپے میں لکھا ہے دنسان پھر انγلز اس کے بعد آپ نے چیک ہو تو اس کا آئی ڈی کارٹ لگتا ہے ساتھ اس کا آئی ڈی کارٹ پر جو نام ہو وہ نام لکھتے ہیں پھر آئی ڈی کا نمبر لکھتے ہیں پھر اس کا مبائل نمبر لکھتے ہیں پھر جناب سارا اس کی بائیو میٹک ہوتی ہے اگر وہ پہلی دفع ہو جیسٹر نہ ہو واقعی کسٹمر ہو ٹھیک ہے یہ سارا سسٹم ہے اگر اس کا میزان میں اکاؤنٹ ہے تو پھر اپنا وہ ایم بیل اکاؤنٹ ہوڑے لکھ دیتا ہے سار میں اپنا کاؤنٹ ہے لکھ دیتا ہے نیچے جو ماں کروا رہا ہے یا اپنا کاؤنٹ نمبر لکھ دیتا ہے یہ سسٹم ہوتا ہے پھر جب آپ کے پاس آیا کیش آپ نے سو سے پہلے جیسے آپ کو بتایا آپ نے چیک کر لی اس کے بعد آپ نے کیش گننے ہے سو سے پہلے اپنے پانچ دار بار نوٹ علیدہ کر لینا ہے اس کے سامنے رکھنا ہے آپ نے کسٹمر کے سامنے کیش علیدہ علیہ دومیش رکار دینا ہے تاکہ وہ بعد میں یہ نہ کہے بھی میرا کیش اس نے آگے پیشہ کی ہے لیس ہو گئے یا اکسیس ہو گئے آپ نے اس کسٹمر کے سامنے کیش رکھنا ہے سارا پانچ داروں نوٹ علیدہ کر دیئے ہزاروں علیدہ کر دے پانچ داروں علیدہ کر دے اگر بروکن کیش ہے چھوٹا پچاس سو والوں وہ بھی علیدہ کر دے سب سے اپنے پانچ دارے والے گننے ہیں ابھی پانچ دارے والے ایک دو تین چار پانچ نوٹ ہیں اپنے ڈومیشن کے اوپر سلپ بنی ہوتی اس کر لکھ دینا ہے پانچ دارہ والے پانچ نوٹ ہیں پھر ازال ہاروں ایتنے نوٹ ہیں لکھ دینا آپ نے پھر پانچ ان اتنے نوٹ ہیں پھر سو والے پچاس والے بیس والے دس والے اس سا لکھ دینے اس کتاب اپ نے سلپر لکھ دیا اس کے بعد اپنے وہ ایکسل شیٹ ہوتی ہے کہ اس پر اوپر آپ نے ابھی سلپر لکھی بھی لکھ کے آپ نے ٹوٹل کرنا ہے آپ نے اس کا 1 ڈا کرپیک ہے اس کا 1 ل이 روپے ہودھopol ہے ہے ٹھیک ہے اور سلپ پر بھی ایک لاکھ روپے اوکی ہے ٹھیک ہے میچ کر گیا آپ نے جناب کیس راکھ دینا ہے اور جناب اس کی پوشٹ ہی کرنی سب سے پھر آپ ٹی ٹو فور میں جاتے ہیں جناب لوکل کیاڈ پوز پر جاتے ہیں اس پر اوپر سب سے پہلے اس کا اکون نمبر لکھتے ہیں جب ایسی سے آپ اکون نمبر لکھیں گے نا اس کا ٹیٹل آ گیا آپ نے ٹیٹل میچ کرنا ہے اس کے ساتھ ٹیٹل میچ ہے اس کا ٹیٹل میچ ہو جائے ابجیکٹ سپیلنگ ہو سارے لکھا ہو جیسا ٹیٹل سسٹم میں آ رہا ہو ویسا سلکھ پا رہا ہو آپ نے کہنا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے مونٹ لکھنی اگر ایک لاکھ روپے آپ نے لکھ دینا ہے ایک لاکھ روپے بان اور پانچ دفعہ زیرو لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے اس کے بعد آپ نے ڈیپوز سلپ نمبر لکھنا ہو اور ڈیپوز سلپ ہوتی ہے جو ہمدان میں کہ اس کے سب سے نیچے اس اس کورنر کی طرف نمبر لکھا ہوتا ہے ڈیپوز سلپ کا وہ آپ نے نمبر لکھنا ہے ڈیپوز سلپ کا ٹھیک ہے جب آپ نے ڈیپوز سلپ نمبر لکھ لیا پھر اس کے بعد جناب اس کے لئے کہنا ہے سیلف ہے ٹھیک ہے اوکی سیلف پہ کر دینا ہے بزنس پہ کر دینا ہے اور ریلیشنسیپ پہ ویڈ اکاونٹ آرڈر وہ کہنا ہے نون ہے اگر اس کا اپنی اکاون ہے ٹھیک ہے اس طرح اپنے اوکی کر دینا ہے پہلے چیک کرتے ہیں ریچ اکاون ہوتا ہے پھر اس کے بعد اوکی کا ہوتا ہے اپنے اوکی کر دینا ہے ویسے اوکی پرنٹ آئے گا اب انٹر کرنا ہے کنٹر آف اپلی اور مشین ہوتی پرنٹنگ کی اولیٹی پرنٹے ہوتا ہے آپ نے اس میں پرنٹر دے دینا ہے اس کے سلپ پہ پرنٹ آ جائے گا کہا ہے ڈیپوز سلپ ٹائم ٹرانزیکشن اس مند نے اگر میں نے کہا میرا نام آئے گا برار اس کے نیچے ٹرانزیکشن ٹائم آئے گا امونٹ آئے گی ٹرانزیکشن کی اور اکاونٹ نمبر بھی آئے گا جس اکاونٹ میں وہ اہیڈ ہوئے ٹھیک ہے ڈیٹ ٹائم سارا کوئی ٹرانزیکشن آتی ہے یہ ہوگی آپ کی ڈیپوزٹ آپ کے ڈیپوزٹ آپ نے دے دنیا ہے نیچے والی اس لیپوٹی جو کاربن کاپی اس کو دے دنیا ہے اگر آپ کی لیمنٹس میں ہے ٹھیک ہے اگر لیمنٹ میں نہیں ہے فارزہ پیجاز آر سے اوپر کی ڈیپوزٹ جیسے میری لیمنٹ پیجاز آر سے اگر اوپر ڈیپوزٹ پھر میں اپنے سپرویزر کو دے دیتا ہوں وہ اس کو سپرویون کارکی چیک کر کے اوکے کار دیتا ہے آپ نے جو جیسے آپ کو بتایا جو آپ ہے نوٹ چیک کر رہے ہوں وہ آپ نے اس میں ریل فیک کا چیک کرنا ہے جو فیک نوٹ ہوتا ہے اس پر جیسے بھی آپ ڈیمپر میں تھوڑا سا گلہ تھامتار کے رگڑیں گے نا اس کی اوپر جو پرنٹیگ ہیں اوتر جائے گی ٹھیک ہے اس طرح جو ریل چیک ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے اور ریل نوٹ بھی آپ کو پتا ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے اس طرح کے چیک جیسے آپ کے پاس آئے آپ نے چیک کرنا ہے لیٹ ٹھیک لکھی ہوئی ہے امونٹ انڈیٹ ٹھیک ہے امونٹ انوٹ ٹھیک ہے سائن ٹھیک ہے جو جناب جو کسٹمیر پیمل لینے ہے ایس کے دو سائن ہے اگر اس کا کون نہیں ہے بزان بینک میں تو پہلے اکانٹ ہو تو پھر کوننبر لکھ دیتا ہے اگر اس کا کون نہیں ہے تو پھر اوٹ لگی ہے ایڈگر کوپی لگی ہویا آئے پر دو سائن ہے پھر آپ نے ایسے سکینر کے پاس کرنا ہے وہ چیک سکین ہوگا آٹوماتک جو سسٹم ہوگا اس کا جناب چیک نمبر اٹھا ہیں یا بات تو ساپر وی Liter法 کے پاس کہا گا تو پانچ لاکھ سے اوپر ہو گا اس کی سی بی سی بی کرے گا اس کے بعد جج relat ges��� jaki Laura ایک لاکھر پہ ہو تو آپ نے لکھنا ہے اگر جیسے آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اگر اس کے ہزار والی نوٹ دے رہے ہیں تو ہزار زرب سو لکھنا ہے مطلب آپ کو ہزار والی سو نوٹ دیئے ہیں اس کسٹموں کو آپ نے پیمنٹ کر دیا اور سٹیمپل گا دیری کیس پیئر کے ٹھیک ہے اگر پانسو والے آپ دے رہے ہیں تو پانسو زرب دو سو لکھنا ہے تاکہ آپ جو پانسو والے نوٹ ہوتے ہیں اس کی کوپی پیجاز آ رہا ہوتی ہے اس کی دو کافی پھر آپ نے دینی ہے اس کو اس طرح آپ نے کیس سارا ہینڈل کرنا ہے چیک پاس کرنے اور ڈیپورٹ سلیپ کرنی ہے ٹھیک ہے کیس پیمنٹ اور کیسٹ آپ کو کرنی آنے چاہیے پھر آپ جناب ایکجیکٹ کیس ربان جائیں گے یہ تھا میرا ایکسپینس ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپینس ہے میرا مزان بینک میں آپ بھی مزان بینک میں اپلائی کریں مزان بینک میں بہت اچھا ہے میرٹ بیس کام میں آپ نے گوگل اپلائی کریں پھر آپ کو جناب اپلائی کریں پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا پھر آپ کو ٹریننگ ہوگی پھر آپ کی جوائننگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح آپ کو جناب برانچ مل جائے گی آپ مجوائی کریں اپنی فیملی کو انجوائی کریں پنتالیز آر سے پلس اس کی تنخواہ آ رہی ہے میزان بینک ہر نیو بندے کو دے رہا ہے تو آپ بھی میزان بینک میں اپلائی کریں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں باہر کا لڑ جوب ہے اس طرح جناب خوش ہو کر اپنی جوب کریں اپنی زندگی کو انجوائی کریں اپنی فیملی کو سپورٹ کریں تینکیس ہمہ اس طرح پیارا وقت دینے کے لیے اوکی اللہ حافظ بھائی بھائی عزت کسی قسم کا بات پوچھنی تو میں حاضر ہوں